ایک کلپ لے کر آیا ہوں انہوں نے قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت کو اچھی طرح سے دیکھ لیں یعنی جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں ہماری نیت کا کیا حصہ ہونا چاہیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قربانی تو واجب ہے نہیں ہم پر مال و اسباب کے طور پر ہمارے پاس مال نہیں ہے اور ہم پر قربانی واجب نہیں لیکن ہم پھر بھی قربانی کر رہے ہیں تو وہ قربانی ہماری نفلی ہو جائے گی اور ہماری جو اہلیہ ہے ان کے پاس زیورات ہیں ان پر قربانی واجب ہے اگر وہ زیورات ان کے ہیں تو ان پر واجب ہیں اور ہم پر مال نہیں ہے تو ہم پر واجب نہیں ہے اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے آپ نے تو قربانی کر لی اور جو اہلیہ کی قربانی تھی وہ رہ رہے ہیں پتائے چلا وہ تو کناگار رہی اور ہمیں صرف نفل کا ثواب ملا اگر ہم چاہتے تو ہم اسی قربانی کو اپنی اہلیہ کی طرف منتقل کر دیتے یعنی کہ ہم پیسے جو قربانی کہتے وہ اپنی اہلیہ کو دیتے اور کہتے کہ اس کی تم اپنی طرف سے قربانی کر دیں ان کے اوپر سے واجب بھی ادا ہو جاتا اور ہمیں بھی ثواب مل جاتا تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے اگر ہم پر واجب ہیں تو ہم ادا کریں اگر ہم پر واجب نہیں ہیں بیوی پر واجب ہیں تو بیوی کی طرف سے ادا کریں لیکن یہ دیکھیں جس پر مال ہے اس پر واجب فرق اتنا ہے کہ زکاة پر سال گدر نہ ضروری ہوتا ہے زکاة جب واجب ہو جاتی ہے لیکن قربانی کے مال پر زکاة کا سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا جب انسان صاحب نصاب ہو جائے ایک دن پہلے ہو جائے یا قربانی والے دن ہو جائے اس پر قربانی واجب ہو جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق آتا فرما دے آپ حضرات کمنٹ میں بتا دیا کریں کہ کس تعلق سے آپ حضرات دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسی لائن سے آپ تک بات پہنچاتے رہیں اللہ ہم کو عمل کی توفیق آتا فرما دے